موسیقی ہریانہ میں ہنسخ ہوا جاتھ اندولن پولس فارنگ میں ایک کی موت اکیس سے زیادہ گھائل کا علاقوں میں سینہ تینات روح تک بھیوانی میں لگا کرتی موسیقی راج سبھا کے سوہپا سینیا سدن کے نیتاؤں ہی کل بلائی بیٹھا بجلت فت کو سوچار روح سے چلانی پر ہوگی چرچہ پدھان منتری کو پینے ہوتا ہو موسیقی چھے دن کی آترہ پر دھلی پہنچے نیپال کے پدھان منتری پن بجلی مدھیشی اور نیپال کے پنر نرمان پر ہوگی چرچہ پل پدھان منتری میرے دن موڈی سے ہوگی بلاکات موسیقی اور آئی دیکھتے ہیں پہلی خبر جینیو ویوات تھمنے کا نام نہیں لے رہا سپریم کورٹ نے شکروبار قوارو پی کنہیہ کمار کی زمانت یاجکہ پر سنوائی کرنے سے انکار کر دیا ہائی کورٹ میں بھی اس معاملے پر سنوائی نہیں ہو سکی وہی وامدل آر جی ڈی جی ڈی او اور ان سی پی کی نتاؤں نے راشپتی سے ملاقات کر دکھل کی مانگ کی سپریم کورٹ نے شکروبار کو جینیو چھاتر سنگ کے ادھیاکش کنہیہ کمار کی زمانت یاجکہ پر سنوائی کرنے سے منع کر دیا سپریم کورٹ نے دلیل دی کہ اس طرح کے معاملوں میں یاجکہ کرتا کو پہلے نچلی عدالت میں جانا چاہیے اگر سپریم کورٹ ایسے معاملوں میں سنوائی کرے گا تو یہ سندیش جائے گا کہ باقی عدالتیں فیصلہ لینے میں سکشم نہیں ہیں سپریم کورٹ کے انکار کے بعد معاملہ ہائی کورٹ میں چلا گیا لیکن تقنیقی دکتوں کی وجہ سے سنوائی نہیں ہو پائی وہیں دلی پولیس کا کہنا ہے کہ اگر کنہیہ کمار کو زمانت مل جاتی ہے تو بھی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اسے سرکشہ دی جائے گی اگر چونگی کنہیہ ایک کنٹروورشل کیس میں انوالو ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ سرکشہ دینی پڑے گی اگر اسے اس کی بھیل ہو جاتا ہے ادھر کتھت روپ سے دیش دروہی نارے لگانے والوں کے خلاف وکیلوں نے پٹیالا ہاؤس کورٹ سے مارچ نکالا وکیلوں نے دوشیوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے جو ہمارے راشتری پرتیکوں کا راشتری شمان کا ہمارے دیش کا عادر نہیں کر سکتی اس کے خلاف ایک سانتیپونڈ مارچ نکال کر ہمیں سندیش دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس دیش کے خلاف ہوں گے جینیو ماملہ راجنیتی گلیاروں میں بھی لگتار گونج رہا ہے ایک طرف جہاں بی جے پی کانگریس پر راجنیتی کرنے کا آروپ لگا رہی ہے تو وہیں کانگریس اور سی پی آئی کیندر سرکار کی منشا پر سوال اٹھا رہے ہیں کانگریس اپادیاکش راحل گاندھی نے کہا کہ دیش بھکتی کے لیے انہیں کسی کے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے ایسی طاقتیں ہیں جو دیش میں بکھراو اور ٹکراو کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہیں الگاو واد اور آتنگ واد کی مانسکتہ سے کام کر رہی ہیں ان کے خلاب دیش کا آکروش ہے اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو نشطی طور سے آپ کو بار بار یہ بتانا پڑے گا دیش کو اور ڈین اے ٹیسٹ کرانا پڑے گا کہ میرا دیش پریم جو ہے میرا ڈین اے میں ہے کنہیا کی زمانت پر اب منگلوار کو سنوائی ہوگی کنہیا اس وقت تیہاڑ جیل میں ہے نووکرم سنگھ وپنچوہان کے ساتھ انو دیوان راجے سبھا ٹی وی اور اس پھوری مسئلے پر اور باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ فارم ایڈیشنل سلسٹر جنرل آف انڈیا فکاس سنگھ ہے فکاس سنگھ جی سواگت ہے آپ کا راج سبھا ٹی وی پر سب سے پہلے تمہیں یہ جو کانونی پیش بھسا سنوائی کو لے کر اس کو سمجھنا چاہوں گا کیا کانونی پراہدان ہے اور اس پراہدان کو کیا کنہیا کے وقیلوں نے فالو نہیں کیا دیکھئے جو بیل کا جو پرویجن ہے وہ تو یا تو آپ ٹرائل کورٹ میں لے سکتے ہیں یا ہائی کورٹ ڈریکٹلی جا سکتے ہیں سیدھے سپریم کورٹ جانے کا تو کوئی پرویجن نہیں ہے آرٹیکل تھرٹی ٹو میں فنڈیمنٹل رائٹ میں بیل مانگنا جبکہ بیل ایک لیگل رائٹ ہے تو میرے حساب سے وہ غلط تھا اور یہ ماننا کہ چونکہ ٹرائل کورٹ میں کچھ پرابلم ہوئی تھی اس لئے ہائی کورٹ میں بھی سنوائی ہم پور صحیح طریقے سے نہیں ملے گی یہ بھی ایک ازیوم کرنا میرے حساب سے غلط تھا کر نہیں ہے کہ لائر کے حساب سے کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں جو لارجر ایشو چل رہا تھا انہوں نے سوچا کہ شاید اسی کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنی کیس کی سنوائی کر لیں تو وہ تو طریقہ نہیں ہے صحیح اس لئے سپریم کورٹ نے صحیح کہا کل کو بیل اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو غلط گراؤن پر ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک پیل کا رائیڈ بھی ہوتا ہے یہاں پر تو آپ سٹیٹ اوے سپریم کورٹ آکے وہ بھی اپنا کھو دیتے ہیں اس لئے ہر طرح سے سارے پہلو کو رکھتے ہوئے یہ میرے خیال سے سپریم کورٹ کا بہت صحیح نشجہ تھا کہ اس کو ہائی کورٹ میں جانا چاہیے اور ہائی کورٹ میں کوئی پرابلم ہوگا یا آفینس ہوگا یا کوئی وہاں پرابلم آئے گی یہ تو ان کا ایلیگیشن بھی نہیں تھا ٹرائل کورٹ پہ تو ہم مان سکتے ہیں اب ایک آس میں آتا ہوں کچھ تاتھیوں کو لے کر میرے حساب سے بہت صحیح فیصلہ ہے جس جو آروپ ہے جو سب سے اہم آروپ اس کو لے کر شروعاتی جو خبریں آئیں یا میڈیا میں پولس کی اور سے تمام باتیں ہیں جو ویڈیو سامنے آیا تھا اس کے بعد اس طرح کے آروپ لگے ان دھرہوں کے تحت خراست میں لیا گیا اب جب کی اس سے کئی نئے ویڈیو سامنے آتے دیکھ رہے ہیں ایک طرف میں کہوں کہ پہلے کا ویڈیو جس کا آدھر پر پولس نے شاید گرفتار کیا اور اب دوسرے جو نئے ویڈیو ہیں کتنی ان کی ودہنکتہ ہے اس طرح کے مسئلوں پر لے کر یا فیصلیشن کے کیس میں واقعی کیا وہ اہم فیکٹر ہوتے ہیں جو کی کیس کو کمزو یا پھر مضبوط کرتے ہیں دیکھئے جو پہلے جب یہ معاملہ شروع شروع میں درج کیا گیا تو جو الیگیشن لگایا گیا تھا کنہیا کے خلاف وہ بڑا سیریس تھا میرے حساب سے وہ سیڈیشن بنتا ہے کہ آپ جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے اور ہر گھر میں کتنے افضل ماروگے جتنے ماروگے اتنے افضل پیدا ہوں گے تو یہ تو بہت ہی سیریس معاملہ ہے ایکزگیٹیو ایکشن کے خلاف اگر کوئی نعرے لگاتا ہے تو سپریم کورٹ کا یہ ماننا ہے کہ ایگزگیٹیو کو تھوڑا سنسٹیو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آلٹیمیٹلی رائٹ آف فری سپیچ کا ایک بیلنسنگ ہے اس میں لیکن جہاں ایک جوڈیشل ڈیٹرمنیشن ہے جہاں ایک آدمی کو پوری ازادی ہوتی اپنے پخش کا ساری بات کہنے کا اور ساری بات سننے کے بعد ایک فیصلہ آتا ہے اور سپریم کورٹ کے خلاف کوئی ہمارے دیش میں کم سے کام ایک چیز تو ہم مان سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک کمیٹڈ جوڈیشری ہے یا سپریم کورٹ کو آپ جیسا نرنے چاہے ان سے لے لیں تو اس لیے جہاں اس طرح سے انڈیپنڈنٹ جوڈیشری ہمارے کنٹری میں ہے اور اس طرح کے اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا محمد یاکوب کے کیس میں کس طرح سے رات رات پھر بیٹھ کے سپریم کورٹ نے سنوائی کی تو اس لیے ایسے ماملوں میں ایکسٹرہ سنسٹیو ہے زیادہ ہی انفیکٹ ان کو انڈلجنس دیتے ہیں دینے کے بعد اگر ایک فیصلہ آیا پھر اس کے بعد کہنا جوڈیشل کلنگ تو میرے خیال سے یہ بہت سیریس ماملہ یہ اور سیڈیشن کے کیسز کے جیسا نہیں ہے اب رہی ویڈیو کی بات تو ویڈیو میں جو بعد میں آ رہی ہے بیدر وہ صحیح ہے کہ ڈاکٹر ہے یہ نہیں کہہ سکتے لیکن اب کے ویڈیو میں جو آ رہی ہے اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ اس نے ایسی بات نہیں کہی تھی شاید اگر اس نے ایسی بات نہیں کہی تھی اوروں نے کہی تھی تو اس کو تو بیل ملنا چاہیے تو شاید اسی لیے دلی پولیس کے پاس چونکہ کوئی تتھ نہیں آئے ہیں ڈائریکٹ ایویڈنس کے پہلے کہو رہے ہیں فیلحال اتنا ہی درپٹر ایلا ہاؤس کوت نے پور پروفیسر ایسی آر گلانی کی زمانتی آج کا خارج کر دی ہے گلانی کو گروار کو ہی عدلت نے چودہ دن کی نیائے کراست میں بھیجا تھا گلانی پر دیش ورودی نعرے لگانے کے لیے لوگوں کو اکسانے کا آروپ ہے دس فروری کو دلی کے پریس کلب میں افضل گروہ کے سمرتن میں ہوئے کارکرم میں کتھے طور پر دیش ورودی نارے لگائے گئے تھے اور فیلحال ایک بریک بریک آس پار کچھ اور بڑی کھا بھائیں جو دیتور ڈاک شنے کیوں نہ آشے کبے ایک لہ چلو رے جو دیتور ڈاک شنے کیوں نہ آشے کبے ایک لہ چلو رے چلو ایک لہ چلو ایک لہ چلو راج میں سرکار گٹھن کا راستہ صاف ہو گیا ہے سے پہلے سپریم کورٹ نے کانگریس کی اس عرضی کو خارج کر دیا جس میں ارنانچر پردیش ویدھان صفحہ میں بہومت پرشن کرانے کی مانگ کی گئی تھی پانچ ججوں کی سمدھان پیٹ نے کہا کہ معاملہ ابھی عدالت میں وشارہ دی ہے سپریم کورٹ نے گھروار کرانچر پردیش میں یتحاسیتی بنایا رکھنے کہ اپنے عدیش کو رد کرتے ہوئے راج میں سرکار کے گٹھن کا راستہ صاف پر دیا تھا کانگریس کے چودہ ویدھائکوں کو عیوگ ٹھہرانے کا معاملہ سپریم کورٹ نے پھر سے گوہاتی کورٹ کو بھیج رکھا ہے ہائی کورٹ اور اس پر دو سپتہ میں فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کانگریس کے چودہ باگی ویدھائکوں کو عیوگ ٹھہرانے کے سپیکر کے فیصلے پر گوہاتی ہائی کورٹ کے اسٹے سے وہ سنتوشت ہیں حالانکہ شیر دالت نے راج میں سرکار گٹھن کے کسی بھی فیصلے پر کورٹ کے عادیش کا اثر ہوگا صاف پر دیا ہے کائیڈمنٹ نے بودوار کو ہی ارنوچل سے راج پتی شاہ سنہرانے کی سفارش کی تھی ہریانہ میں جات آندولن اگر ہونے کے بعد روح تک اور بہوانی میں کرفی لگا دیا گیا ہے نوزلوں میں سینہ تنات کر دی گئی ہے اس سے پہلے روح تک میں پولیس کی گولیواری میں ایک پردیشن کاری کی موت ہو گئی ان سرکار نے حالات کو کابو میں لانے کے لیے عردھسینک بلوں کی چوبیس کمپنیاں ہریانہ بھیجی ہیں وہیں راج سرکار نے پردیشن کاریوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے ہریانہ کے روح تک میں شکروار کو جات سمودائے کا آندولن ہنسک ہو گیا آندولن کاریوں کو کابو میں کرنے کے لیے عردھسینک بلوں کو گولیاں چلانی پڑی اس میں ایک پردیشن کاری کی موت ہو گئی جبکہ 21 سے زیادہ گھائل ہیں پردیشن کاریوں نے راج کے ویت منتری کیپٹن ابھیمنیو کے گھر میں آگ لگا دی اور کئی گاڑیوں کو پھونک ڈالا موم میں سے کسی ویقتی نے دیسی کٹے سے ایک بی ایس ایف کے جوان پر گولی چلائی جو بی ایس ایف کے جوان کو گولی لگی اور بی ایس ایف نے سلف ڈیفنس میں گولیاں چلائی روح تک میں دھار 144 لگانے کے بعد شکروار کو انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس سیوہ بھی بند کر دی گئی آندولن کاری جگہ جگہ ریل پٹریوں اور سڑکوں پر بیٹھے ہیں ہریانہ روڈویز نے کئی سیوائیں روک دی ہیں ریلوے کے مطابق ساڑھے پانچ سو سے زیادہ ریل گاڑیوں کے آوہ گون پر اثر پڑا ہے کئی زلوں میں سکول اور بازار بھی بند ہیں سرکار کی اپیل کے باوجود پروزشن کاریوں نے آندولن ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے اس سے پہلے چندگر میں سرودل یہ بیٹھے کھوئی اس میں سبھی دلوں نے آندولن کاریوں سے شانتی کی اپیل کی کانگریس اور آئین ایلڈی نے آرکشن میں سب کا دھیان رکھنے اور ویدھان سبھا کا وشیش ستر بلانے کی مانگ کی جو ہمارا آئیڈیل وہ تھا ویدھان کا جو سر ماننے تھا سر جاتی ماننے تھا اس کے آدھار پر جو ہے اس کا سمادھان نکالا جائے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو اور لاب سب کو ملے ہم نے کہا ہے سرکار کو کہ آپ ستر بلائیں ستر بلائ کر اس کے اندر آپ ایک بل لے کر آئیں باقی اس پر پیسلہ کیا ہونا ہے وہ سرکار بتائے گی ہم نے اپنا جو نرنے تھا ان کو بتا دیا اور شانتی بنائے رکھنے کے لیے ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کے اندر سرکار نے بھی کہا کہ وہ جات ارکشن کے لیے نیا راستہ تلاشنے کی کوشش کر رہی ہے آؤ لوگر نہیں ہونا چاہیے شانتی بنائے رکھنے چاہیے اپیل کرتا ہوں اور بھارتی انتا پارٹی پہلے سے اس پکش میں کچھ کانونی تقنی کی کھامیو کی ویسا ارکشن سپریم کورت دوارے نے دست ہوا سرکار اس کے اپائی کھوج رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ جلد ہی ایسا کوئی اپائی میں ملے گا جس سے جات ارکشن دوبارہ لگ ہو سکے جات سمودائے او بی سی کورٹے میں آرکشن کی مانگ کر رہا ہے یو پی سرکار نے دوہزار چودہ میں جات سمودائے کو او بی سی میں شامل کیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے اسے رد کر دیا تھا بیورو رپورٹ راج سبھا ٹی وی راج سبھا کے سبھاپتی محمد حمد انساری نے تئیس فروری سے شروع ہو رہے بجٹ سلطر سے پہلے کل سردلی بیٹک بلائی ہے سنسط کے بیٹے دو ستر لگاتار آوروت کے مندنظر بادیت رہے اور اسی کے چلتے کارباہی کو سچار روپ سے چلانے کے لئے سبھاپتی نے سبھی دلوں کو باچیت کے بلائے بیٹک میں سلحانونتی نیرن موڈی کو بھی آوانٹل کیا گیا ہے گدرود کو توڑنے کے لئے بدوار کو سبھاپتی نے راج صفحہ میں بی جے پی اور کانگرس کے نیتاؤں کے ساتھ سنسط کے لگاتار بیٹے دو سبتمہ ورود کے چلتے سرکار اپنے آرتے کے جنرے سے جوڑے کئی ولہگوں کو فارد کرانے میں ناکام رہی نیپال کے پردھانونتری کے پی شرمہ اولی چھ دنوں کی راج کی یاترہ پر آج شام دلی پہنچے مدھے سی سنکٹ کے بعد بھارت اور نیپال کے رشتوں کے منزر اس یاترہ کو بہت اہم مانا جا رہا ہے اولی شرمہ کل پردھانونتری نریدنمودی سے ملاقات کریں گے جس میں دونوں دیشوں کے بیچ پن بجلی حکم سے پن نظرمان میں بھارت کے سہیوگ پر باتچیت ہوگی نیپال کے پردھانونتری کے پی شرمہ اولی اپنی پتنی رادکہ شاکے اور ورشت منتری مندلی سہیوگیوں کے ساتھ شکروار کو دلی پہنچے دلی کے پالام ایئرپورٹ پر آیوش منتری شریپد یشو نائک نے ان کی آگوانی کی پردھان منتری کے روپ میں اولی کی یہ پہلی ودیش یاترہ ہے پردھان منتری نرید مودی کے ساتھ شنیوار کو ان کی اہم بات چیت ہوگی جس میں دونوں دیشوں کے بیچ علجنے والے معاملوں سے لے کر وکاس کے چھیتر میں سہیوگ کے سب ہی مددے اٹھیں گے نیپال کے پردھان منتری کے پی شرمہ اولی دلی کے بعد بھج جائیں گے جہاں وہ گجرات میں آئے بھوکم کے بعد ہوئے پنہ نرمان کے کام کا جائزہ لیں گے نیپال بھی بھوکم کے بعد پنہ نرمان کے سنگھر سے جوج رہا ہے دلی میں وہ راشتھپتی پڑمکارجی اپنی یاترہ کے دوران وہ ممبئی میں ویہوسائیوں کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے بھارت اور نیپال کے رشتوں میں پردھان منتری اولی کی یاترہ کو پرانتوں کی رازدھانی تیہ کرنے کے لیے راجنیتک سمیت کا گھٹن کیا گیا گروار شام ہوئی کیابنٹ بیٹھک میں گیارہ سیدرسیوں کی سمیت بنانے کا فیصلہ ہوا اس کی اگوائی اپردھان منتری کمال تھا پا کریں گے سمیت میں یونائٹیڈ ڈیموکریٹک مہدیسی فرن سمیت سبھی دلوں کے نیتاؤں کو شامی کیا جائے گا سمیت کو تین مہینے میں اپنی ریپورٹس ہوں گے مدیسی پرانتوں کی سیمہ نئے طریقے سے تیہ کرنے اور سنزد میں زیادہ پر تینزیت کے لیے چھ مہینے سے آندولن کر رہے ہیں مدیسی سنگٹنوں نے اسے ایک طرفہ بتا کر خارج کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پردھان منتری کپی سرمہولی کی ہر تیاترہ کو سفل بنانے کے لیے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان نے پردھان کوٹ حملے کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کی ہے جس میں جائش محمد کے سرگنہ مسود عزر سمیت کسی آروپی کا نام ہے بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ مسود نے اس حملے کی سادش رجی تھی ایف آئی آر اگیات لوگوں کے خلاف گھروار کو پنجاب پراند کے گجرہ والا میں آتنکواد نرودھک ویبھاگ نے درش کی بھارت کے راشتے سرکشہ صلحکار عجید دوبال کی اور سے دی گئی جانکارنیہ اس میں شامل ہیں عدھکاریوں کے مطابق پولس اور نائک کاربائی شروع کرنے کے لیے ایف آئی آر ضروری تھی پتھانکوٹ ایربیس پر دو جنمری کو حملہ ہوگا تو جس میں آٹھ جوان قہد ہوئی سرکار چھبیس فروری کو ویٹیہ سال دوہزار سولہ سترہ کا بجٹ سنسد میں پیش کرے گی جس میں لوگوں کی نظر رکشہ شیط پر ہونے والے پرستاویر خرچ پر رہے گی امیر جتائی جا رہی ہے کہ سرکار مہتوکانگشی میکن انڈیا کارکرم کو بڑھوا دینے کے لئے کچھ ضروری قدم اٹھا سکتی ہے دس لاکھ سینے کرمیوں کے ساتھ بھارت دنیا کی تیسری سب سے بڑی سینے شکتی ہے سینہ کی ضرورتوں کے علاوہ آنتریک اور بہاری خطروں کے مدی نظر سینے بجٹ بڑھانے کی مانگ لگتار ہوتی رہی ہے سینے ضرورتوں کے لیے دوسرے دیشوں پر بھارت کی نربھرتہ زیادہ ہے بھارت دنیا کا سب سے زیادہ سینک سازو سامان آیات کرنے والا دیش ہے بھارت کی سینے بجٹ کا ستر سے اسی فیصدی ہتیاروں کے خرید پر خرچ ہوتا رہا ہے حالکہ پچھلے دو ڈھائی سال میں اس میں ساٹھ فیصدی تک کم ہی آئی ہے سرکار اگلے پانچ سال میں سینے آیات کو کل رکشہ بجٹ کا پچاس فیصدی سے نیچے لانے کی کوشش میں ہیں اس سال بھارت کا رکشہ خرچ ایک لاکھ کروڑ پیسے اوپر ہو سکتا ہے سرکار چاہتی ہے کہ رکشہ ضرورتیں پوری کرنے میں گھرے لو اتپادک مدد کریں اس سے لمبے سمیں میں سرکار اور ادھیوگ دونوں کو ہی فائدہ ہے پلک شرما راجے سبھا ٹی وی امریکہ کے راشپتی بھراک اوباما 21 مارس کو دو دن کے دورے میں کیوبا جانے والے ہیں یہ پچھلے 88 بھرشوں میں کسی امریکی راشپتی کی پہلی کیوبا یاترہ ہے کیوبا کے ساتھ امریکہ کے راجنیک سماندھوں کو سامان بنانے کی دشا میں اسے ایک بڑا قدم بتا جاتا ہے حالانکہ اپاکشیر پلگن نے راشپتی اوباما کی کیوبا نید کا ضرورت کیا ہے امریکہ کے راشپتی بھراک اوباما نے ٹویٹ کر کے اپنی کیوبا یاترہ کے بارے میں جانکاری دی انہوں نے ٹویٹر سندیش میں لکھا کہ کیوبا کے ساتھ کئی مددوں پر ابھی بھی انتر ویرود ہیں لیکن انہیں دور کرنے کی کوشش ہوگی وائٹ ہاؤس کے بطابے کیوبا اور امریکہ کے بیچ ویاپارک گتیویدیاں بھی بڑھیں گی کیوبا میں بھی امریکی راشترپتی کی سیاترہ کولے کر اتصاہ دکھ رہا ہے اوباما پرشاستان نے دسمبر 2014 میں ہی سامیاؤدی دیش کیوبا کے ساتھ سمبند بحال کرنے کی پہل کی تھی دو رو دیشوں کے بیچ آدھی صدی کے بعد جولائی 2015 میں کوٹ نیتک رشتے بحال ہوئے تھے لیکن دیش میں اب ریپبلکن ویرودھیوں نے بڑھاک اوباما کی کیوبا نیتی پر سوال اٹھا دیے ہیں اس سے پہلے جنواری 1928 میں امریکی راشترپتی کولوین کولیج نے کیوبا کی یاترہ کی تھی کیوبا اور امریکہ نے سمبند سامانے بنانے کی پرکریہ کے تحت منگلوار کو ہی ناغریک اڈین پر ایک احتیاسک سمجھوتا کیا جس کے تحت دو رو دیشوں کے بیچ نیمت وارجک اڑانے شروع ہوں گی یہ پچھلے پانچ دشک سے بھی ادھک سمیہ میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی وہ خبروں کے آج کے سفر میں اتنا ہی نمسکار موسیقی